کبھی بھی مسلمان اگر اپنے سیاسی زوال کو انیلائز کرے نا تو اس کا انیلائز کا جو گراؤنڈ ہو وہ صرف دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں اروج اور زوال کی اصول اور ذاتے کیا بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب کسی قوم کو اوپر لے کے جاتا ہے کب نیچے لے کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان نسرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ایمان اور عملِ صالح کے ساتھ کی ہے اللہ نے فرمایا تم ہی سربلند ہوگی اگر تم ایمان بارے ہو اللہ نے جہاں بھی اپنی نسرت کا وعدہ کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان اور عملِ صالح کی طرف توجہ دو ٹھیک ہے بھائی وہ ساری اپنی جگہ پر مسائل ہیں ہماری سیاست اچھی ہونی چاہیے ہمارا ووڈ بینک اکھٹا ہونا چاہیے ہماری معیشت اچھی ہونی چاہیے میڈیا کا جتنا سارا لے سکتے ہم لینا چاہیے یہ سارے تجزی اپنی جگہ پر ہیں پر سب سے اہم ترین بات ہے کہ سیاسی زوال سے باہر نکلنا ہے تو اللہ سے اپنا تعلق اچھا جوڑنا چاہیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سطح پر کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں بھی کام کیا مسجد میں بھی کام کیا میدان میں مجاہدوں کی صفحے درست کی تو مسجد میں مسلیوں کی بھی صفحے درست کی ہم جب بھی سیاسی زوال کی بات کرتے ہیں ہم صرف دنیاوی نکتے نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم بات کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ہم یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں پر اللہ تعالیٰ کی مدد صرف میدان میں اپنی صفحے درست کرنے سے نہیں آئے گی اللہ کی مدد مسجدے میں بھی اپنی صفحے درست کرنے سے آئے گی تو ان سارے مسائل کال ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع اللہ نے فرمایا فَلَوْ لَا اِذْجَاءَهُمْ بَاسْتُوْنَا تَذَرْ رَوُ جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا تو وہ گرگراتے ہوئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے اللہ کے عذاب کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں بعض مرتبہ آپ کی دشمنوں کا آپ کے سرو پر مسلط ہو جانا آپ پر حکومت کرنا آپ کے حقوق چین لینا بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہوتی ہے اور ایسی صورت میں بندے کو کیا کرنا ہے تذر رہو اللہ سے رونا گرگرانا اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا سیاست کریں ہم سیاست کے میدان کے اپنی تقاضے ہیں وہ نبھانے ہیں میں مطلب اس طرح کی باتی نہیں کر رہا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں آپ اتاجاجات چھوڑ دیں آپ ہاتھ بند کر کے بیٹھ جائیں آپ سی مسجدوں میں ہمیں نہیں سیاست کے میدان کے اپنے تقاضے ہیں سڑک کے اپنے تقاضے ہیں وہ آپ نے بھائیے پر مسجد کے تقاضے بھی پورے کریں اللہ کی طرف لوٹئے اللہ سے دعا کرئے اللہ سے نصرت مانگئے نمازوں کی پابندی کرئے نمازوں سے اللہ تعالی کی مدد آتی ہے عقیدے میں اصلاح سے اللہ کی مدد آتی ہے معہدین کے لئے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی رسول اپنی زندگی کی سب سے اہم ترین نازک ترین حالات میں سجدے میں تھے غزوے بد رہے تین سو تیرہ کی تعداد میں ایک ہزار لوگ ہیں اللہ کے نبی سجدے میں غزوے ہوتے ہیں اللہ کے نبی ہم سجدے میں تبوک کا موقع اللہ کے نبی سجدے میں خندق کا موقع ہے مشرقین کے فوج نے گھیر لیا ہے پورے مدینہ کو اللہ کے نبی سجدے میں ہم سارا تجزیہ ہمارا دنیاوی ہوتا ہے ہم دینی نکتے نظر سے ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اور اس کا اللہ کی نسرت صرف سڑک سے نہیں آئی گی مسجد سے بھی آئی گی آپ سڑک کے تقاضی نبھائیے آپ سیاست کے اہوانوں کے تقاضی پورے کریے پر مسجد میں بھی تو آئیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم احتجاج کے لیے سڑکے بھرنے کو تیار ہیں پر نماز کے لیے مسجدیں نہیں بھری پورا جو سی اے کا احتجاج آج ہوئے ہیں آپ بتائیے آپ کا مشاہدہ مجھ سے زیادہ اچھا ہوگا ایسا ہوا کہ ایک صرف نمازی زیادہ ہوگئے مسجد کے اندر کہ بھائی اتنے مشکل ترین حالات ہیں ہم نماز کی طرف پڑھتے ہیں اللہ کی مدد نماز سے آئی گی ایک صرف نمازیوں کی تعداد نہیں بڑی ہمارے ہیں یہاں پر اتنے مشکل ترین حالات میں تو اللہ کی تجزی ہوں گے بڑی بڑی باطل ہم باتیں بہت بڑی بڑی کریں گے عمل یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لئے ایک صرف نمازی ہمارے ہاں نہیں بڑھیں کہ اتنی سیاسی حالات اتنے مشکل ہیں ہم اللہ سے ہم بھائی ہم کون لوگ ہیں ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تُو جس کو چاہتا ہے طاقت قوت اقتدار دیتا ہے تُو جس کو چاہتا ہے زلیل اور خار کر دیتا ہے بید کل ملک اللہ باشاہت تیرے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ تُو ہر چیز پر قادر ہے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ وہ قادر سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی دور اللہ کے ہاتھ میں قیادت اور سیادت اللہ تعالیٰ باتتا ہے تو پھر ہم اس سے کیوں نہیں مانگ رہے ہم اپنی بھیک کی طرح بھیکاریوں کی طرح کٹورہ لے کر کے اپنے حکومت کے ایوانوں سے تو مانگیں گے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں فیلائیں گے یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلہ میں جب تک اپنا عقیدہ اور منحج ہم درست نہیں کریں گے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے مہا سیاسی کوششیں سود مند نہیں ہوں گی سیاسی کوششیں ہونی چاہیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں میں اس کا انکار نہیں کر رہا سیاسی سے کوششیں ہونی چاہیے پر اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اللہ آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے اللہ رب العالمین کرش میں دکھاتا ہے اپنے مدد کی وَكَمْ مِنْ فِيَتِنْ قَلِي رَتْنْ غَلَبَتْ فِيَتْنْ قَسِي رَتْنْ بِزْنِ اللَّا مائنورٹی کو مائجورٹی بے غالب کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایک مسلمان ہونے کی ایسیت سے ہمارا تجزیہ صرف سیاسی نہیں ہونے چاہیے ایمانی بھی ہونا چاہیے اللہ کی طرف پلٹیں گے اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حاضر ہے انشاءاللہ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم سیاسی لیڈروں سے تو ڈرتے ہیں پارٹیوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پارٹیوں لیڈروں سے نہیں ڈرتا ہے ہم اس سے ڈرتے ہیں فلا لیڈر آ جائے گا اقتدار میں فلا پارٹی اقتدار میں آ جائے گی اللہ کے بندوں کیا یہ لیڈر اور یہ پارٹی اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں اللہ ہم سے کہتا ہے ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو تقشناس واللہ واقعا تقشا آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں حالانکہ حق یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر آ جائے تو اللہ کا خوف اللہ سے محبت اللہ سے تعلق جب تک کہ صحیح نہیں ہوگا سارے سیاسی تجزیہ اپنی جگہ پر دھرے کی طرح رہ جائیں گے مدد اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنا پر آئے گی انشاءاللہ